بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سکس کلاس امید کرتی ہوں اب سب خیریہ سے ہوں گے بیٹا جا ہمارا ہے لیکچر نمبر تین باپ دوم امانیات اور عبادات سبق نمبر ہے ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے ایمان کا مفہوم ایمان سے مراد ہے مان لینا دل سے تسلیم کر لینا یعنی حق کو حقیقت جان کر اس پر یقین کانت کر لینا یقین مطلب درست ماننا ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اس کا کوئی شریک نہیں شریک مطلب حصہ دار وہ کائنات یعنی آسمان زمین چاند سورہ ستارے اور سیارے وغیرہ کو پیدا کرنے والا ہے اور کائنات میں مجود ہر شئے کا مالک ہے کائنات مطلب دنیا وہی سب کو رزق دینے والا وہی سب کو پالنے والا ہے کائنات کی کوئی شئے اس سے پوشیدہ نہیں پوشیدہ مطلب چھپا ہوا اسی کے پاس زندگی اور موت کا اختیار ہے اختیار مطلب قبضہ وہ ہر عیب سے پاک ہے عیب مطلب بھرائی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں کائنات کی ہر شئے اس کے حکم کی پابند ہے ایمان میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین رکھا جائے صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے لائق مطلب قابل اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لئے بیجی گئی اسمانی کتابوں اور تمام نبیوں اور رسولوں کو سچا تسلیم کیا جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کے لئے آخری رسول اور آخری نبی تسلیم کیا جائے تسلیم کیا جائے مطلب مانا جائے اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی بیجی گئی آخری کتاب تسلیم کیا جائے تحید تحید مانی اور مفہوم تحید کے مانی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین کرنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو واحد یقتہ اور ایک ماننا اور ایک جاننا ہے بیٹا واحد کہتے ہیں ایک کو اور یقتہ بھی کہتے ہیں ایک کو اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی غیر کو شریک نہ کرنا ہے قیدہ تحید ایمان کی بنیاد ہے اسلام میں اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے تمام انبیاء علیہ السلام یہی تعلیم لے کر دنیا میں آئے تحید کے بارے میں ارشاداتِ باری طالع ہے وَإِلَا حُكُمْ إِلَا هُمْ وَاحِدُنْ اور لوگوں تمہارا مبود خداِ واحد ہے لَيْسَا كَمِسْلِهِ شَيْءٌ ترجمہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ضروری ہے کہ تمام مشکلاتوں مسائب میں صرف اسی پر بھروسہ کیا جائے اور اسی سے مدد طلب کی جائے جیسا کہ سورة الفاتحہ میں ہیں اِيَّا قَنَا عَبُدُو وَإِيَّا قَنَا سْتَائِينَ اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اگر ہم کائنات کے نظام پر غور کریں تو سورج ہر روز مقررہ وقت پر تلو اور غروب ہوتا ہے ستارے اپنے اپنے راستوں پر ایک دوسرے سے ٹکرائے بغیر چلتے رہتے ہیں چاند کی منزلیں مقرر ہیں موسم بدلتے اور لوٹ کر آتے رہتے ہیں یہ سارا نظام خود با خود نہیں چل رہا یقینا کوئی ہستی ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے اگر اس کی خدائی میں کوئی اور اس کا شریف ہوتا ہے خدائی مطلب ایک ہونے میں تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی بات پر اختلاف ضرور ہوتا اختلاف مطلب فرق مگر ایسا نہیں ہے مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے اس کا کوئی شریف نہیں وہی خالق و مالک ہے ہماری زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہیں ہماری تمام ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے اس لئے ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے قرآن پاک میں ارشاداتِ باری تعالی ہے وَابُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْهِنَ اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنا اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں مدد مانگی جائے اس کے سوا کسی کا ڈر یا خوف انسان کے دل میں نہ ہونا چاہیے اس کے حکام کو اس کی مرضی کے مطبق پورا کیا جائے قیدہ تحید کی وجہ سے انسان کے اندر جورت بہادری صبر توعقل اور یقین جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں جورت خوصلہ بہادری خوصلہ مندی صبر برداشت کرنا توعقل خدا پر بروسہ کرنا عقیدہ تحید کے ماننے والوں میں اتحاد مساوات اور اخوت جیسی خوبیاں بھی پیدا ہوتی ہیں اتحاد کہتے ہیں بیٹا دوستی کو یا ملنے جنے کو مساوات برابری اخوت بہچارہ ہو گئے بیٹا سب کا اب سب بچوں نے سب کا مطالعہ اچھے سے کرنا ہے پھر ملیں گے اگلے لیکچر کے ساتھ اللہ حافظ